ایک ایسے مگرمچ کی کہانی جس کو بتا جاتا ہے کہ وہ ماسہ ہاری نہیں ساکہ ہاری تھا یہ مگرمچ بھارت کے کیرل میں پایا گیا ہے جہاں پر آپ کو بتا دے انیس سو پیتالیس پہ اس مگرمچ کا چنم دن ہوا تھا اور یہ مندر میں استطع ایک طالب میں رہتا تھا ماننے تھا یہ ہے کہ یہ لوگ مندر پر جب پوجہ ارچنا کرنے کے لیے آتے تھے تو مگرمچ کو بھی پرسات کھلایا جاتا تھا یہ تصویریں کیرل کی ہیں جہاں اس مرد مگرمچ کو انتم ودائی کے لیے رکھا گیا ہے یہاں اسے فریزر باکس کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ لوگ آ کر اس کا انتم درشن کر سکیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیوں اس مگرمچ کی باڈی کو ایسے رکھا گیا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر لوگ آ رہے ہیں تو جیسے مندر کے اندر ہاتھی گائے یا کسی اور جانور کو پالا جاتا ہے تو اسے مندر کا گائے یا ہاتھی کہتے ہیں جبکہ انسان اگر ختم ہوتا ہے تو اس کی باڈی فریزر میں رکھی جاتی ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو یہ دیکھ کر آپ سوچ بھی رہے ہوں گے اور دیکھ تو رہے ہیں آپ کی کیسے مگرمچ کی باڈی فریزر میں رکھی ہے اور لوگ کیسے سردانجلی دے رہے ہیں یہ آپ تصویروں میں ساپ توسے دیکھ سکتے ہیں جبکہ کیرل میں جو مندر ہے اس میں ایک تالاب تھا جو کہ وہاں کے جو مہت تھے یہ کافی دور سے مگرمچ کے بچے کو لائے تھے اور انہوں تالاب میں ہی چھوڑ دیا تھا ٹھیک اسی طرح سے یہ ایک کیرل کے مندر کا مگرمچ تھا دراصل کیرل کے کاسر گوڑ میں انت پدمبھا سوامی مندر ہے اس مندر کے تالاب میں رہنے والے ایک مگرمچ کو مندر کا مگرمچ مانا جاتا تھا نیوز ایجنسی این آئی کے مطابق مگرمچ کا نام ببیہ تھا اور اس کی عمر قریب ستر سال تھی یہ مندر آنے والے کسی شردھالو کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا لوگ اس کے لئے کھانا بھی ڈال کر جاتے تھے ایسے میں اسے ویجیٹیرین مگرمچ کا نام بھی دیا گیا تھا مندر پربندن کا کہنا ہے کہ مگرمچ ببیہ یہاں کے تالاب میں سال انیس سو پیتالیس سے رہ رہا تھا جب مگرمچ کو اس کے نام سے یعنی ببیہ کہہ کر بلائی جاتا تھا تو وہ تالاب کی بانڈری تک آتا تھا اور پرسات کھا کر چلا جاتا تھا شردھالو کے بیچ بھی یہ مگرمچ کافی مشہور تھا لوگ اس کے ساتھ تصویریں لیا کرتے تھے اور ویڈیو بھی بنایا کرتے تھے سوشل میڈیا پر بھی اس مگرمچ کی خوب چرچہ ہوتی رہتی تھی ایسا بتایا جا رہا تھا کہ پچھلے دو تین دن سے مگرمچ دکھ نہیں رہا تھا اور دس اکتوبر کو وہ عمرت پایا گیا بعد میں اس کے شریر کو پانی سے نکال کر شردھالو کے لئے رکھا گیا تھا اور پھر اس کا انتیم سنسکار کر دیا گیا